اسلام علیکم ایبیون کیسے ہیں آپ آئی ہوب سب خیرے سے ٹھیک ٹاک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ گھر کی کلیننگ کی اور کچھ کیچن کی ٹپس شیئر کروں گی آئی ہوب یو لائک ہے تو یہ جو ہمارے پاس چیلی سوس اور سوس کی جو خالی بوٹلز ہوتی ہیں ہمیں ان کو یوں ہی ویسٹ نہیں کرنا چاہے ان کو ڈسکارٹ کرنے کی وجہے ہمیں چاہے ان کو دوبارہ سے ہم ری یوز کر سکیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنے ان کو اچ عمد میکس کے کچھ ڈروپس ڈال دیئے ٹھیک ہے اس کے اچھی طرح سے جو ہے جاگ بنا کر اس کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے ان خالی بوٹلز کو ہم بہت زیادہ ہمارے استعمال میں آ سکتی ہیں اتنی یہ اچھی ہوتی ہیں اتنی یہ مضبوط ہوتی ہیں کہ ہم دوبارہ سے کچھن میں اتنی زیادہ چیزوں ہوتی ہیں ڈالنے والے تو ہم ان کو دوبارہ سے استعمال میں لائے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو میں اچھی طرح سے آپ کے سامنے ہے اس کے جاگ جو بن گی تھی ان کو میں نے اس کا پانی اچھی طرح سے نکال دینا ہے ٹھیک ہے دو سے تین پانی اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح خوشک کر لینا ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ٹپس جو ہے نا یہ ہماری لائف کو بہت زیادہ آسان بنا دیتی ہے اور ہمارا گربی جو بہت زیادہ نیٹ ہے نگتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ٹپس کو اپنے کو یوز کریں اور اپنی لائف کو ایزی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھی طرح سے بوٹل کو واش کرنے کے بعد ج جو ہے نا میں اس کو اٹھا کر کے پانی کے اس کا سارا نکال دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے خوشک ہو جائے اس کو پنکے کے نیچے سکھانے یا اسی طرح آج کل تو ویسے بھی گھرمی ہے بہت زیادہ دوپ ہے آپ اس کو اسی طرح سے یہ برائے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو دوبارہ سے آپ ریفل کر سکتے ہیں اس کے اندر میں نے کچن کے لیے کوکنگ آئل ڈال دیا ہے اس طرح کوکنگ آئل ڈالنے کے بعد ہم پراتھوں کے لیے جو آرام سے جو ہے نا اس طرح دروپس میں اس کا آئل آئے گا اور زیادہ جو آئل جو ہے نا آپ کا ویسٹ بھی نہیں ہوگا یہ دیکھیں آرام سے دو تین دوپس روٹی کی یا پراتھے کے اوپر لگ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں زبادہ سا یہ میرا ہے کا میدھے آپ کو پسند آئے ہوگا ٹھیک ہے جیسے ہی گرمیوں سٹارٹ ہوتی ہیں تو گرمیوں میں جو ہے رومی ایرکولر جو ہے نا بند پڑے رہنے کے وجہ سے ان کے پر کافی جو ہے نا ڈسٹ وغیرہ جمع ہو جاتی ہے ان کو اچھی طرح سے کور رکھا ہوا تھا لیکن پھر بھی ان کے اوپر جو ہے نا پانی جو ہوتی ہیں خوش ہونے کی وجہ سے کافی یہ نا گندہ ہوگا تو اس کے لئے میں سب سے پہلے جو اس کے اندر جو پانی کے جیل کی جو بوٹلز ہوتی ہیں وہ میں اچھی طرح سے واش کر کے تو ہے نا ان کو ڈی فریزر میں ڈکھ دیا ٹھیک ہے تو اب جو ہم اچھی طرح سے نا رومی ایرکولر کی سفائی کریں گے ٹھیک ہے اس کے لئے میں نے لیا نین گرم پانی لیا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے جو ہے نا لیمن مکس ڈال دیا اس کے اندر جو نا صرف میں نے ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے اس سے یہ ہو جاتا ہے اچھا طرح سے جاگ بن جاتی بہت اچھا طرح سے صفائی ہو جاتی ہو یہ جو جالی ہوتی ہے نا گرمی کوئی بھی اس طرح کی جو بچیوں کے پرانے دبٹے ہوتے ہیں ان کی صوفٹ والی جالی ہوتے ہیں نا اس سے بہت زبردست ہے اس طرح کی چیزیں جو نا ان کی صفائی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے ان سے جاگ بھی اچھی بنتی ہے تو ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں کر کرنے سارے کولر کو میں نے اچھی طرح سے آگے پیچھے سے نا جاگ اور صرف والی جاگ اور جتنے بھی اس کے نشانتے ساری اتنے اچھے صاف ہو گئے اور یہ جو ہمارے دانت صاف کرنے والے برش ہوتے ہیں جو پرانی ہو جاتے ہیں ان کو پھینکیں جائے ہم دوبارہ سے رییوز کر سکتے ہیں ان سے بہت ہی عزاوردس چیزوں کے صفائی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے چیزیں جہاں پر ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا صاف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ اگر آپ میری چینل پر نیو ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائکن شیئر بھی کیجئے گا ٹھیک ہے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فولو بھی کیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکنز کو دبا دیجئے گا تاکہ ہر آنے ہی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے ٹھیک ہے جو ٹوٹ پرائز سے میں نے جو جتنی بھی جاگ بنائی تھی اسے اندر والی جو اس کی لیئر سے تھی ان کے اندر جو کافی ڈسٹ جمع ہو چکی تھی جم چکی تھی تو میں نے اسے ساری صاف کر دی جاپ کے سامنے ہے یہ کتنی ان کے اوپر ڈسٹ جمع ہوئی تھی ٹھیک ہے اس طرح کے سوفٹ جالی سے اس طرح گر کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت زبادت صاف ہو جاتی ان کے اندر جو مٹی ہے نا وہ آرام سے اس طرح کی جالیوں سے نکل جاتی ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر جمتی نہیں ہے اچھی طرح سے رگڑ رگڑ کے میں نے اس کو صاف کیا سارا یہ دیکھیں اور جو اس کے پیچھے جو پائپ کے لیے اس راکھ بنایا ہوتا ہے نا پانی کے لیے اس کو بھی میں نے کھول دیا تاکہ اس کے اندر جتنی بھی مٹی یا کوئی ڈسٹ وغیرہ جمع ہو گئی وہ بھی صاف ہو جائے ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر پانی ڈالوں گے اس کا جو سائٹ سے میں نے اس کو کھول دیا تھا تاکہ جتنی بھی اس کے اندر جو مٹی کی تا ہے یا کچھ بھی ہے نا ڈسٹ وغیرہ وہ ساری نکل جائے ٹھیک ہے پائپ لگا کے پھر میں نے اس طرح کھول کو سارا جو اچھی طرح سے واش کر لیا تاکہ جب ہم اسے دوبارہ استعمال کرے تو کوئی بھی اس کے پر ڈسٹ نہ جمعی رہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سائٹ سے پانی نکل ہے سارا ڈسٹ والا پانی ہے بعد میں جب سارا یہ نیٹ ان کلین ہو جائے گا تو ہم اس کھولر کو دوبارہ سے ریفل کریں گے اور اسے دوبارہ سے یوز کر سکتے ہیں سارا گندہ پانی جو ہے مٹی والا اس کا نکل گیا اور اب دوبارہ سے جو میں اس کے اندر جو ہے نا ساف پانی بھر دوں گی تاکہ ہم دوبارہ سے کھولر کو جو ہے استعمال کر سکیں یہ دیکھیں سارا کھولر نیٹ ان کلین ہو گیا اس کو میں نے اچھی طرح کسی خوش کپڑے کے ساتھ کھولر کو میں نے ساف کر دیا اگر آپ اپنے گرمی ایریل صرف استعمال کر رہے ہیں گرمیوں کے کپڑوں کے لیے تو آپ غلط کر رہے ہیں اس لیے کہ ایریل صرف بہت تیز ہوتا ہے اس سے جو ایسے ہی کپڑوں کے لیے اس کے ساتھ کپڑے دوتے ہیں نا تو اس سے جو ہمارے کپڑے ہیں اس کا کلر بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے کلر فیڈ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کرنا آپ نے کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ میرے پاس ہے ہاف کے جی کا پیکٹ ایریل صرف کا اس کو میں نے کھول کے ایک بال میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے کبھی بھی ہمیں اپنے وائٹ کپڑوں کے لیے یہ بیس ہوتا ہے لیکن جو اس کے اندر یہ بلو والے ذرات ہوتے ہیں یہ جو ہمارے لون کے کپڑے ہوتے ہیں نا ان کا سارا جو کلر ہے نا یہ فیڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ نے ساتھ یہ ایک کلو کا پیکٹ لینا ہے بونس کے صرف کا ٹھیک ہے بونس کے صرف کو بھی کھول لینا ہے اور دونوں صرف کو آپ نے مکس کر لینا ان کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے جو میری بوٹلز ہوتی ہیں صرف والی آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے آپ دیکھئے گا کہ اس طرح کی یہ ٹپس استعمال کرنے کے بعد آپ کے کپڑوں کا کلر بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اور کپڑے آپ کے اتنا اس طرح چمکیں گے کہ آپ دیکھیں گے صرف آپ وائٹ کپڑوں میں صرف ایریل یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نہیں کیونکہ جو ایریل صرف ہے ہمارے کپڑوں کو بہت زیادہ میں اچھی طرح سے مکس کر لیا اس طرح آپ آرام سے اپنے کپڑوں کو کسی طرح بھی یہ صرف یوز کر سکتے ہیں اتنی اچھی اس طرح کپڑوں میں خوشبو آتی ہے ازابدس آپ کو میری یہ ٹپ پسند آئی ہوگی اس طرح سے میں جو جار ہے اس کا دوبارہ ریفل کر لیا اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ تعلق لیے ویڈیو میں نئی ٹپس اور ٹوکس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر اللہ حافظ